تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تی ای سی سرٹیفیکٹ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے کہ اگر آپ سی ای سی سرویس لیتے ہیں یعنی بولے تو کومن سرویس سینٹر اگر کومن سرویس سینٹر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو پہلے کیا کرنا ہوگا تی ای سی سرٹیفیکٹ اپلائی کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو تی ای سی سرٹیفیکٹ کا ایکزام دینا پڑے گا اور اگزام دینے کے بعد آپ کو تی ای سی سرٹیفیکٹ کا ایک آپ کو پروف ملے گا یعنی سرٹیفیکٹ ملے گا اور تی ای سی سرٹیفیکٹ کے مادہم سے اپنا سی ای سی اپلائی کر سکتے ہیں اور سی ای سی اپلائی کرنے کے بعد آپ کو سی ای سی آئی ڈی ملے گا جس سے آپ بہت سارے سرکاری سنستہ والا کام کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو سی ای سی سرٹیفیکٹ آن لائن کرنے سے پہلے آپ کو تی ای سی سرٹیفیکٹ آن لائن کرنے کے لیے آپ تی ای سی سرٹیفیکٹ کیسے اپلائی کریں گے اس کے جسٹ تی ای سی سرٹیفیکٹ اپلائی کرنے کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا سی ای سی سرٹیفیکٹ اپلائی کرنے کے لیے بولے تو کومن سرویس سنٹر تو کومن سرویس سنٹر کھولنے کے لیے آپ کو تی ای سی سرٹیفیکٹ اپلائی کرنے کے لیے اس میں آپ کو سارا پروسس بتاؤں گا کہ TEC Certificate Apply کیسے کیا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں چینل پر نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا من میں کسی بھی طرح کا سوال آئے گا تو کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کو Chrome Browser open کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو لکھنا ہے CAC Registration تو چلیے میں یہاں پر CAC Registration اس طرح سے search کر لیا ہوں search کرنے کے بعد یہ پہلا option اس کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد آپ کو پیج کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا پیج آپ کا اس طرح سے open ہو جائے گا اور open ہونے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک option ہے apply کے لیے تو apply والے سیکشن پر جیسے آپ click کروگے تو آپ کو پیج کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کو TEC Certificate apply کرنا ہوگا new registration بھی نہیں کرنا ہے آپ کو TEC Certificate apply کریں گے اس کے بعد new registration CAC کلیے کرنا ہوگا تو پہلا آپ کو TEC Certificate پر اس پر click کریں گے اور click کرنے کے بعد آپ کو پیج کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہاں پر login کا ایک سیکشن ہے اس پر آپ کو ایک بار click کر دینا ہوگا یہاں پر آپ click کروگے تو یہاں پر آپ کو پیج کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ آپ کو یہاں پر دکھا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو login with CAC connected اس کا بعد یہاں پر Certificate course in CCE تو یہاں پر آپ کو اس والے سیکشن پر آنا ہے اور یہاں پر آپ کیا کرنے کے یہاں رجسٹر والے سیکشن ہے اس پر آپ کو ایک بار click کر دینا ہے یہاں پر آپ click کروگا تو آپ کو پیج کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ کو کچھ ڈیٹیل پوچھا جائے گا یہاں پر آپ کو ڈیٹیل فیل کرنا ہے جیسے کہ ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پر apply ہوگا اس کا بعد یہاں پر آپ کو email id ڈال لینا ہے اس کا بعد یہاں پر آپ کا پیتا جی کا نام ڈال لینا ہے اس کا بعد یہاں پر اپنا estate چوز کر لیں کونسی estate سے ہیں بیہار، زہر، خاند جو بھی ہوں گے اس کا بعد یہاں پر اپنا ڈیٹیل کا نام select کر لینا ہے اس کا بعد یہاں پر آپ کو full address type کر لینا ہے پورا address type کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا gender select کر لینا ہے آپ کا gender کیا ہے مل ہے یا فیمل ہے یا ادھر ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اپنا ڈیٹ اور بارت کو فیل اپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک فوٹو لگا لنا ہے تو اس طرح سے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا یہاں پر اتنا سا ڈیٹیل اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے لگانے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک کیپچا باکس یہاں دکھ رہا ہے اس والے کیپچا کو اس والے باکس میں فیل اپ کرنا ہے اس کا بعد یہاں پر submit پر click کر دینا ہے تو چلے میں detail fill کر کے آپ کو окو submit پر show کر دیتا ہوں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہو کہ میں آپ پر سبitter detail fill کر چکا ہوں اس طرح سے fill up کر لیں گے اس کا بعد یہاں پر آپ کرنا ایک photo لگا لیں گے اس کا بعد یہاں پر آپ capture ڈال لیں گے capture ڈال لیں گے کپ چالкі پر submit کا section اس پر click کر دیں گے اس پر آپ جیسے click کرو گے تو آپ کو یہاں پر payment کا mode آ جائے گا آپ یہاں پر دیکھ پھائے کہ میرا یہاں پر پیمنٹ کا موڈ آ چکا ہے پیمنٹ آپकہ اتنا کرنا ہے جو یہاں پر آپ کو سو ہو پا رہا ہے جسا یہاں پر پیمنٹ دکھایا جا رہے ہیں ٹوٹل پیمنٹ اتنا کر لینا ہے آپ کو آپ کسی بھی مادہم سے کر سکتے ہیں جیسے آپ پر کریڈٹ کارڈ、 ڈیوئٹ کارڈ، نیٹ، بینکنگ یا یوپی آئی، کسی کے مادہم سے پیمنٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر Record کی مادھیں سے کرنے والا ہوں پیویٹ تو میں یہاں پر Payment کر کے store کردیں مجھے debit card ہے اب Date Formula select کریں وہاں پر اپنا card number ڈالیں اسے بعد Make Payment ڈالیں میرا یہاں پر اس طرح سے Payment Mode آ چک ہے میں Card Number ڈال کر اس طرح سے آگیا ہوں یہاں پر OTP ڈال چک ہیں کلک کریں گے آپ کو اس طرح سے submit successful ہو جائے گا جیسا کہ یہاں پر payment successful ہو جائے گا اس طرح سے آیا گا تو یہاں پر send away والا section پر click کر لینا ہے پر پیمنٹ سکسج ہو چکا ہے یہاں پر کنٹرول کے ساتھ پی کلک کریں گے اور یہ والا پیج کو ہم پرینٹ کر کے رکھ لیں گے جیسے یہاں پر میں پیڈی ایپ سیپ کر لیتا ہوں اس طرح سے میں یہاں پر پیڈی ایپ رکھ لیتا ہوں تو آپ کے یہاں پر تی سی سی سیٹیفیکٹ نمبر یہ والا ہو جاتا ہے اور آپ کا جو پاسورڈ جو ہوگا تو پاسورڈ یہاں پر لکھا ہے دیکھیں یہاں پر پاسورڈ، پاسورڈ میں آپ کو لکھا ہے یعنی جو آپ کا موائل نمبر دیا ہوگا آپ کا موائل نمبر پاسورڈ ہو جائے گا تو آپ کا ٹی سی 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 آپل ہو چکا ہے ٹی سی 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 آپ کو سی اپکو سی میکیٹ پراپٹ کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا اب کو ایک گھنٹہ ڈیرہ گھنٹہ ویٹ کرنا ہوگا ویٹ کرنے کے بعد آکھ ٹی سی سی submit login کے لئے apply کر سکتے ہیں چلی میں یہاں سے کونپی کر لیتا ہوں اس کو اور کونپی کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو login with us پر click کریں گے آپ یہاں پر login کرنے کے لیے آپ کو login والی سیکسن پر اس پر click کرنا ہوگا یہاں پر آپ click کرو گے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ username ڈالا ہے جو آپ کو tc certificate نمبر یہ والا مل تھا یہاں پر آپ کو mobile نمبر ڈالنا ہے جو password میں ہوگا میں یہاں پر mobile نمبر بھی password میں ڈال چکا ہوں یہاں پر login پر click کرے گے آپ کو اس طرح سے پیج دیکھنے کو ملے گا میرا یہاں پر ٹیس شیخ لینارusing اللہس کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا اب آپ کو یہاں سے آپ کو بتاؤں گا آپ CAC apply کرنے کے لئے CAC apply کیسے کرنا ہوگا تو CAC apply کرنے کے لئے کم سے کم آپ کو time دینا ہوگا ایک سے ڈیڑا گھنٹا time دینا ہوگا اس کے بعد آپ انپنا CAC کے لئے apply کر سکتے ہیں تو CAC certificate آپ کو download کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا پورا پہلے آپ کو complete کرنا ہوگا یہ examination complete کرنا ہوگا examination complete کرنے کے بعد آپ کو TAC certificate مل جائے گا تو میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کو بینہ TAC certificate کا exam دیئے ہوئے آپ کو certificate CAC online apply کرنے کے لئے تو یہاں پر میں یہاں TAC apply کر چکا ہوں TAC یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں میرا یہاں پر login ہو چکا ہے میں یہاں سے logout کر لیتا ہوں logout کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو CAC کے لئے apply کرنا ہے یہاں پر میں cut کر رہا ہوں cut کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ کو CAC کے لئے apply کرنے کے بعد یہاں پر register CAC wgop.in لکھا ہوا ہے اس کا بعد apply پر click کریں گے new registration پر click کریں گے اور new registration پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو choose کرنے کا option ڈھیر سے آئے گا تو یہاں پر آپ کو CAC بھیلی آپ کو choose کر لینا ہے یہاں پر آپ چوز کریں گے یہاں پر آپ کو TAC certificate number اس طرح سے ڈال لیں گے اس کا بعد اپنے یہاں پر mobile number ڈال لیں گے اس کا بعد یہاں پر یہ ویڑا capture اس ویڑے box میں fill up کریں گے اس کا بعد submit کریں گے میں یہاں پر submit یہاں پر اس طرح سے ڈیٹیل فیل کر چکا ہوں fill کرنے کے بعد یہاں پر submit والے section پر click کریں گے دھیان دیں گے یہاں پر mobile number وہ ہی ڈالیں گے جو آپ کا TAC certificate میں mobile number دیا ہوا ہوگا دیکھیں میں یہاں پر جسٹ تورنت ابھی apply کیا ہوں اس لئے یہاں پر TAC certificate is not valid show کر رہا ہے آپ کو کم سے کم ایک گھنٹہ time دی رہا ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اور ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد یہاں پر آپ login کریں گے جیسے میں یہاں پر آپ کو timing دکھا دے رہا ہوں اب 21 بج کے یعنی کہ 9 بج کے 47 minute ہو رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد apply کر کے دکھا دوں گا تو CAC apply کے لیے ایک نیا ویڈیو آ رہا ہے اس والے ویڈیو کو دیکھ کر اپنا CAC apply کر لیں گے اس میں میں اکیوال بتا رہا تھا TAC certificate apply کرنے لیے ویڈیو اچھا لگا تو ایک لائک جب من میں کسی بھی طرح کا سوال ہوا تو کومنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجئے اور CAC apply کے لیے نیو ویڈیو آ رہا ہے اس والے ویڈیو کو دیکھئے